وہاں کی فکر ہے انہوں تو سالہ رہے مہدرم یاد آئے سالہ رہے مہدرم کیا جائے تو تھے ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہے جائے بولتے تھے نا سالہ وہاں کی فکر ہے انہوں کا افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا ارے یہاں نہیں ہو رہا ہر دوئی میں ایک شخص سرے روٹ پر بیوی کو مار مار کر ختم ختم کر دیا کتے مہیداؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں اس کی بات نہیں وہاں گئی کورا بڑی محبت ہو گئے کیوں دکھا رہے معلوم آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں پپا اور منمون سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے باچپائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگ وہاں خرچہ کی آپ کا ہمارا ٹکس کا پیشہ تھا کتہ تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہاں گئے لگا وہاں پہ اب وہ لگ جاؤ نہ لگ جاؤ ڈوٹن میں لگ گئے پورے وہاں پہ سات سو کور کی پارلیمنٹ بنا ہے افغانستان کتے کی پارلیمنٹ بنا ہے سات سو کور کی اور آپ ہمارے وزیر اعظام موڈی اور وہ غنی دونوں مسکر آکے ببنٹ آکے غنی تو چلے گا دوبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بورے افغانستان میں یہ اور سات سو کور کیا کریں گے اب کیا تالیبان اسے بیٹھ کے جرگا کریں گے آپنا جرگا کریں گا آپ انہیں بیٹھ کے سات سو کور تین بلین ڈالر آپ سوچو کتے ہوتے ہیں تری بلین ڈالرز ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ دے وہاں پہ ماں ایسا ہوتا دو آزار تیرہ میں میں نہیں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلوف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا میرے کوئی سمجھ ملی نہیں آرہا بتاو وہ اس وقت سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپورٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا چودان پر پندرہ میں آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گیا ان لوگوں سے اب اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپورٹ کرے ہیں کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے مانے تین جن سو چار چار سو تلو میٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریہ سے عراف سے وہاں شلط ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹررہنگ کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ پارلیمنٹ پہ اٹاک کیے ائرکرافت کو ہجاک کر کے کھندار لے کر گئے وہ لوگ ہیلمنڈ کے جگہ وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں کس کو نقصان ہوگا بتاو آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا تالیبان ان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کی جثمن ہے آئی ایس آئی تالیبان ان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ایک بات سن لو آپ مزے کی بات تالیبان ان کا جو چیف ہے انہوں کہتے امیر المومنین کائکہ امیر المومنین ہے بیٹھو امیر المومنین تو شیر خدا ہے و تالیب امیر المومنین اب یہ امیر المومنین اور قادم حرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم انہوں امیر المومنین انہوں قادم الحرمین اور انہوں بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یو اے ای کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے دوسرا برا فائدہ یہ چین کو چین اب چین کیا کر رہا ہے میں یہ کھل کے مسئلے بھو رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ بدکشہ ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر وہاں پر شنجیان ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے انہوں کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں دال کے تمام آپ سنے ہوگی تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدکشان میں یہ ایس ترکمینستان کی جو وہاں پر تنظین انہوں کو چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آل ریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلین سو ڈالرز کا تو چین یہ چاہ رہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ایران تک چلا جائے چین یہ کر رہا اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آکے کرنا چاہے آپ کیا کر رہے بھائی آپ کیا کر رہے بتائیے نا رسیہ ازبیکستان ترکمنستان تاجکستان یہ تمام اسطان جو چار ممالک ہیں وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کواڈ اگریمنٹ کر لیا کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان ازبیکستان ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے امریکہ کر لیا اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے خود لپتے عید مبارک عید مبارک اب کی بات ٹرمپ سرکار انہیں آپ ٹھوڑ کے چلو گے آپ کہاں ہیں بتاؤ بھارت کہاں ہیں مجھے بتاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے میں ملک کے بفات میں کہہ رہا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے میرے کوئی مطلب نہیں ہے میرے کیا کرنا ہے مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ ہو کالا میں تو بھارت کے لئے کہا تھا یہ تخریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں تین مرتبہ مگر تم نے میری نیت تو سمجھا نہیں تم نے میری بات تو سمجھا نہیں اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑی والا سر پہ ٹوپیز کو کیا معلوم سب ہم کو معلوم ارے تم کو لٹھو معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم تم کو ہندے میں کی زردی ہو تم کو کچھ نہیں معلوم اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے یہ سن کے بولی بولو تم کیا کرنا سنتے موڑی جی آپ آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دکتی رکھ دبانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا جرہ کے پاس کبھی گئے آپ جرہ کے پاس گئے تو در ہوتا دیکھو ہمارے بڑے نیاں اللہ انہوں سلام رکھ بہت زور خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے کی چین ماں آبا آبا چین کوئی کر رہا کیا کر لداخ کے اوپر لداخ کے اوپر شن زیان ہے موڈی جی ورہا اوپر تو جاؤ نا لداخ کے اوپر شن زیان لداخ کے اوپر ہے اور چین ڈیپسان ڈیمچار اور گوکرا ہاتھ سپرنس میں بیٹھا ہوا ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے اب وہاں پر وہ کر رہا ہے انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس میں اس کریم کھا لیا گول میڈل جیت کیا ہے میں وہ کھا لیا ارے بھائی ملک زمین کھا لیا چین ہمارے پڑوس میں یہ تبدیل یہ آگئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیوریٹی آؤ آپ کے پاس بہت جیمز بانڈ ہے ان جیمز بانڈ سے پوچھو میری بات کا سر نہیں کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میرے مال آئی انڈیس آئی اوپر دیکھنا پڑتا اوپر نہیں دیکھ سکتے یہ ہم کر سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا اور ہم کو بھی کوئی مقلب ہی نہیں یہ بطن ہمارا ہے اور رہے گا اس بطن پر ہماری تاریخ ہے ہمارے عبا اشداد کی نشان نہیں بلکہ جامع نظامیہ کے مشہور عالم دین جو فخر ملت علی الرحمہ کے ساتھ ان کے کنتمپری تھے حضرت کا نام کھائے جو افغان سان سے آئے ابو وفا صاحب جامع نظامیہ آج آج بھی ان کی کتاب علی ازر یونیسٹ میں پڑھا جات ہم کو مطلب بھی نہیں تھا کبھی نہیں ہے مطلب اکوان استان سے مگر ان کو اس ٹی وی پہ ماہ ایسا ہو رہا اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہو گی ماملے کو پلٹ دیا اچھا پھر کیا چھرے ایک بچارے کوئی سماج وادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر مل سے غداری کا مخدمہ لگا دی سیڈیشن چارج لگا دی منو کیا بولے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کھل کے کہنا ہوں میں کیونکہ ہم کہی چکے مجلس کی پالس یہ کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرمیز نہیں ہو سکتا ہماری سیاست ہے رہے کہ ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرمیز نہیں ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دی سیڈیشن ارے پندٹ نہرو گاندی اور آپ کے سید گووین دانس یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے جب دستور بن رہا تھا تو پوری کانسٹن اسمبلی نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو اور سپریم کورٹ نے کیا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا اس کے بولنے کے بعد اگر کوئی الفاظ نکلتے تشدد ہوتا ہے سیڈیشن لگتا اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے تو اس کو نکالی دے آپ لگا دی سیڈیشن اس کو ملوں کو کٹو ان پر سیڈیشن کچھ نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں آپ کے محبوب ہیں کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے اس کو مارنے والوں پر کوئی سیڈیشن نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں اچھا حیرت کی بات یہ کہ سماج وادی پاٹی کے جو صدر ہیں وہ موہی نہیں کھلتے کیوں نہیں موہی کھلتے بھائی تمہارے امپی پر سیڈیشن لگانا میں بول رہا ہوں تو بولی اگر کوئی بولا تو اویسی بولا وہ لمبی شیروانی والا بھی بولا آپ نہیں بول سکتے مسلمانوں کے اوٹ ہو نہ سنبھل کے مسلمانوں کا اوٹ ہو نہ ترکوں کا اوٹ ہو نہ مگر جب نائنصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے یہ کونسی سیاست سماج بادی یہ سماج بادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گر مسلم انیسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا اس کو اکیلے پھول کا ہار پناتے ہیں یہ ان کا معاملہ اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اریز ہماخت کرنے والوں آزادی کے بعد اگر پاٹیشن نے بے گھر ہو گئے کس کی حکومت منلس اتحاد المسلمین پر اگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی کیا حصاف ہوا ان لوگوں سے مگر نہیں سکولرزم ہے کونسا سکولرزم ہے تمہارے ایم پی پہ غداری کا مخدمہ لگتا تمہاری زبان کو زمبی دے سکتے تم کون کر رہے اوٹ چاہیے خالی اوٹ ہونا درا ڈرا کر اب اوٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءال نہ ہوتا